الحمدللہ الحمدللہ وکفا وصلاة وسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخزوه وما نهاكم عنه فانتہو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن رغب ان سنتی فلیس مننے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونہنو علا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکتہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی ہدایت اور ہم سب کی رہنمائی کے لیے بیجا ہے اور اس کائنات کے اندر اللہ تعالی نے آپ کو اس لیے بیجا ہے کہ ہم آپ کی مبارک زندگی کو دیکھ کر آپ کے مبارک طریقوں کو دیکھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اپنائے ہوئے طریقوں کا نام سنت ہے جب کہا جاتا ہے کہ یہ عمل سنت ہے اور یہ عمل سنت نہیں ہے تو اس سے مراد کیا ہے سنت سے مراد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میں وہ طریقہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اختیار کیا ہے اور امت کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی ہے صحابہ نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ کیا ہے اور پھر اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے اور آج وہ چیز ہمارے پاس بطور دین کے پہنچ چکی ہے تو یہ چیز سنت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے یہ سنت ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں بہترین رہنمائی فراہم کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنی محبت کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ جوڑ دیا ہے کوئی بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے اطاعت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی اور کوئی بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی پڑے گی اور آپ کی اطباہ کرنی پڑے گی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس لئے فرمایا کوئن کنتم تو حبون اللہ فتح بھی ہونے آپ ان کو کہہ دو اگر تم کو واقعی اللہ سے محبت ہے تو پھر میری بات مان میری اطباہ کرو اور چونکے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے رہنمائی پا کر لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو خود اپنی اطاعت بتایا فرمایا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہمارے لئے زندگی گزارنے میں مشعل رہا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخشت ہونے سے پہلے اپنی امورتہ کچھ وسیعتیں فرمائی تھی اور ایک اہم وسیعت یہ فرمائی کہ میرے بعد اگر تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے بھگڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی یعنی گمراہی کا چانس اس وقت ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کو چھوڑ دے یا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے فرمائی اگر تم قرآن پاک کو اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہ ہوگی خدایت اور سرات مستقیم پر قیم رہنے کی گرنٹی یہ ہے کہ بندہ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوگی اس لیے اسلام میں اس لیے ہمارے دین میں سنت کی اہمیت بہت زیادہ ہے مسنون آمال کی اہمیت بہت زیادہ ہے زندگی کے ہر شعبے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنائے ہوئے مبارک طریقوں کا نام سنت ہے بساوقات کوئی کام بہت چھوٹا ہوتا ہے دیکھنے کو لیکن وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہوتا ہے آپ کی سنت ہوتی ہے تو اس کو چھوڑنے کی ویسے بساوقات عملی زندگی کے اندر بندیوں کو مشکلات پیش آتی ہیں میں اس کی مثال پہلے بھی دیا کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام ایک مرتبہ ایک جنگ پہ گئے تو کافی دیر کفار سے نبرد آزما رہے فتح نہیں ہو رہی تھی تو صحابہ اکرام پریشان ہوئے کہ پہلے ہی اتنا لمبا معاملہ کسی بھی جنگ میں مارے ساتھ نہیں ہوا کہ اس مرتبہ اتنا لمبا معاملہ کیوں ہے تو غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے شاید بعض حضرات سے مسواق والی سنت کے ادا کرنے میں کتائی ہو رہی ہے تو جو رشکر کے امیر تھے انہوں نے سارے رشکر کو سارے فوجیوں کو اس بات کا حکم دیا کہ سب مسواق جن کے پاس نہیں مسواق بناو سب بدرات مسواق کرو مسواق کرنے کے بعد پھر دشمن کے سامنے جائیں گے اب سارے کے سارے لشکر نے مسواق کے لیں اور مسواق کرنے شروع کر دی اب اس دور میں جنگ ہوتی تھی وہ آمنے سامنے ہوتی تھی تو ادھر کفار کا لشکر ہے ادھر مسلمانوں کا لشکر ہے اب کفار کے لشکر نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان سارے کے سارے جو ہے وہ دانتوں پر نکڑی پھیرنے میں لگی ہیں ان کے ہاں تو اس کیسید یہی تھی اب انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اپنے سب دانت تیز کر رہے ہیں ان کا مشرع ہو گیا ہے کہ ہمیں کچھا چپائیں گے تو لہذا آفیت اسی بات میں آگے ہم بھاگے ہیں تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عمل کے مضبوطی سے پکڑنے پر ایک عمل کو تسلسل سے برقرار رکھنے پر اگر کتائی ہے تو دوبارہ اس کو شروع کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی برکت اتا فرمائی کہ جو فتح کئی دنوں سے نہیں ہو رہی تھی مسلمانوں کو فتح اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بیٹوں سنت یہ زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی ہے کسی بھی شعبے کے اندر معاملہ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی اس لیے снنت کو اپنا کوئی عمل بھی کرنا ہے پہلے گوھر کریں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے تو زندگی کے ہر شعبے میں صدرت موجود ہے اب دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ ان کی شروار ٹخنوں سے اوپر رہنے چاہیے کئی احادیث کے اندر ٹخنوں سے نیچے شروار کرنے پر وعیدیں آئی ہیں اوہ یہ خدیث میں ایسا بھی آیا کہ آپ نے فرمایا کہ جو ٹخنوں سے نیچے شروار لٹکاتا ہے قیامت کے دن اس کو دوزک کے اندر اسی طرح پاؤں لٹکانے کا حکم ہوگا کہ وہ حصہ اس کا دوزک میں جل رہا ہوگا اہمیت بہت زیادہ ہے اب اس کا اندازہ لگائیں کہ سنت آج ہمارے ہیں کتنی متروک ہے سنت ہمارے ہیں کتنی متروک ہے کہ لوگوں نے فیشن بنا لیا ایک شرواریں اتنی بڑی بڑی سلواتیں ہیں کہ وہ آدھے جوٹے تک پہنچ رہی ہوتی ہیں یعنی ٹخنوں کو تو اس نے ڈھاپی لیا ہے پینٹ شیٹ کا معاملہ بھی ایسا ہی شروار کا معاملہ بھی ایسا ہی کہ اتنی وہ بڑی سلوالی جاتی ہے کہ آدھے جوٹے بھی آدھے چھپی کوئی نظر آتی ہے اور اس کو فیشن سمجھتے ہیں حالانکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وائدے بیان فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرواروں بالک نصف پندلی تک ہوتی تھی لہذا ہمیں چاہیے سنت کو اپنائیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جی میں اس سنت کی کیا اہمیت تھی میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو اس سے اندازہ ہوگا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا حماس پڑھا رہے تھے تو ایک مجوسی نے حملہ کر کے آپ کو زخمی کر دیا اور چند دن بعد انتقال بھی ہو گیا آپ کا اب اس حالت میں کہ آپ بہت زخمی تھے اور شدید قرب کی حالت میں تھے اب گھر میں موجود تھے ایک نوجوان لڑکا آپ کی عیادت کے لئے تشریف آیا آپ کی عیادت کے لئے آیا تو کچھ در بیٹھا رہا جب واپس جانے رہا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہے تقلیب میں تھے دیکھنی سے حالت میں آپ نے جب دیکھا کہ لڑکا واپس جا رہا ہے نوجوان واپس جا رہا ہے اس کے ٹخنوں پر نظر پڑ گی اور اس کے ٹخنیں شروار سے ڈکے ہوئے تھے یعنی شروار اس کی ٹخنوں سے نیچے تھی آپ نے فرمایا بھائی اپنی شروار اوپر کرلو کیا فرمایا اپنی شروار اوپر کرو نوجوان صحابہ اکرام کو سنت کا اس قدر احتمام تھا اور ان کے جی میں سنت کی اس قدر اہمیت تھی کہ صحابہ اکرام دیکھ لیں ایسی حالت کے اندر بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نہیں بھولے سنت کی اہمیت بہت زیادہ ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر مختلف معاملات کے اندر سنتوں کا احتمام نہیں بلکہ سنتیں زیبا کی جا رہی ہیں ہم اپنی زندگی دیکھ لیں سر سے پاؤں تک دیکھیں بس اوقات دیکھ لیں کہ ہم دیندر شمار ہوتے ہیں لیکن جو ہے ہمارے دیندر کا یہ حال ہے کہ ہمارے معاملات سنت کے خلاف ہوتے ہیں بس ان سر کے بال ہیں بس اوقات دیندار لوگوں کہنا پڑتا ہے بھی آپ کے بال خلاف میں سنت ہے اور یہ سنت کے مطابق کٹوالو کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے بال یہ سنت کے خلاف ہیں اپنے بالوں کٹوالو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کے کٹوانے کے معاملے میں یہ طریقہ اپنی امت کے بتایا ہے کہ جب کٹواؤ تو بال سارے ایک جانب سے بال سارے جو ہے ہر طرف سے ایک جیسے کٹواؤ یہ نہیں ہے ایک طرف سے بال چھوٹے چھوٹے ہو اور دوسری طرف سے بال بڑے بڑے ہو تو یہ بات بس اوقات دیندار لوگوں کو سمجھانی پڑتی ہے یار یہ کام غلط ہے حالانکہ ایک مسئلہ ایک بندی نے سن لیا ہے پر اسے کان میں پڑ گیا کہ بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ پر سخت نرازی کا حضار فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لائے گیا تو اس کے سر کے کچھ بال جو ہے وہ زیادہ کٹے ہوئے تھے کچھ جو ہے نہ وہ بڑے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس پر نراز ہوئے یہ کیا طریقہ ہے یا تو سارے کٹوا دو یا سارے جیسے رکھو یہ ایک طریقہ ہے آپ نے نرازی کا حضار فرمایا لیکن بس اوقات ہماری آج اپنی زندگی کے اندر یہ معاملات ہیں بس اوقات ہم اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں جو مرضی ہو جائے لیکن ہم نے اپنے طریقہ کو نہیں چھوڑنا تو ہم نے اپنے طریقے مطابق ابال کٹوانے ہیں میرے بھائیوں یہ جب اظہار کے اندر کٹے آئیوں یہ نا جی چاہے وہ کوئی بھی کٹو ہو کوئی بھی طریقہ ہو اگر وہ سنت کے خلاف ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے آپ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اپنے حلقے کے طلبہ کو بھی سمجھانی پڑتی ہیں اپنے حلقے کے ساتھوں کو بھی سمجھانی پڑتی ہیں اپنے نمازوں کو بھی سمجھانی پڑتی ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک کار یہ تھا کہ آپ سر کو ڈام کر رکھتے تھے ننگے سر پھر نہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی مبارکہ نہیں تھی آپ اپنے سر مبارک کو ڈام کر رکھتے تھے یا ٹوپی سے یا پگڑی سے عام طرح پر پگڑی استعمال کرتے خلوت میں جنوبت میں بھی ٹوپی استعمال کر لیتے ننگے سر پھر نہ آپ کی زندگی میں ایسا نہیں ہے لیکن ہم لوگوں کا یہ حال ہے جو بساوقات علماء میں ہیں طلباء میں شمار ہوتے ہیں اور سالہ سال مدرس میں پڑھتے ہیں لیکن تھوڑا سا مدرسے سے نکلے اور فوراں جو ہے نا وہ ٹوپی کو اتارنا اور بالوں کو لہرانا اپنی شان سمجھتے ہیں یعنی کئی کئی سال مدرسے میں پڑھنے کے باوجود کہیں کہیں سال مدرسے کے محول میں رہنے کے باوجود ہمیں سنت سے زیادہ اپنے فیشن سے پیار ہے افسوس ہوتا ہے مجھے اس وقت جب میں دیکھتا ہوں کہ عالمیں عالم بن بھی گیا ہے سر پہ دستار فضیرت سج بھی گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی سر سے ٹوپی اتار کر بڑے بڑے فیشنی باہر رکھ کر تصویریں کچھوانا اس کو فیس بک پر دینا اپنی لئے ازاز سمجھتا ہے وہ تو سمجھ رہا ہوگا میں بڑا خوصور لگ رہا ہوں لوگ جو ہے نیچے پتہ نہیں کیا کچھ لکھیں گے لیکن سوائے افسوس کے سوائے جنب دل کے رونے کے اس کو دیکھ کر اور کچھ جو ہے نبس میں نہیں آتا بیار اس کو بڑا سال دس سال مدرسے میں پڑھنے کے باوجود بھی سنت کی حمیت کا اندازہ نہیں ہو اس لیے میرے بیٹوں میرے دوست میرے بھائیوں ساتھ ڈام کے رکھنے کا تعلق پگڑی باندھنے کا تعلق یہ صرف مدرسے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی کے ساتھ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے اپنی امت کو دیئے ہیں تو کیا وہ صرف ایک مقصود حالتے کی حد تک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ڈام کر صرف مسجد میں رکھتے تھے نماز کے اوقات میں رکھتے تھے جب نماز سے باہر نکلتے تھے ٹوپی اتار لیتے تھے پگڑی اتار لیتے تھے آج کل بعض نمازوں کی یہ حالت ہے کہ وہ جب مسجد میں نماز پڑھنے کیلئے آتے ہیں یا تو جیمہ ٹوپی ہوتی ہے نکال لیتے ہیں سر میں رکھ رہتے ہیں جو ہوں ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں پھر ٹوپی اتار لیتے ہیں یعنی گویا کہ یہ ٹوپی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ معاشرے کے سامنے ہمیں اس حالت کے اندر آنے میں جو ہے وہ شرم محسوس ہو رہی اچھی بات ہے جس حالت میں اللہ کے آگے کھڑے ہونے میں شرم نہیں ہے بندوں کے آگے کھڑے ہونے میں شرم کیسے ہے افسوس نک بات ہے اور بعض لوگ کے بعد نسے ٹوپی نہیں ہوتی ہے رکھ رہا نہیں چاہتے وہ آتے تو مسجد میں جو ہے وہ دونتے ہیں کہ ٹوپیاں پڑی ہوں تو مسجد کے اندر جو ہے وہ ٹوپیاں جو ہے وہ بساوقات لوگ کو راکھ رکھ دیتے ہیں کوئی خجور کی ٹوپیاں ہوتی ہیں کوئی پلاسٹر کی ٹوپیاں ہوتی ہیں یا کوئی اوٹ کپڑے کی ٹوپیاں ہوتی ہیں اللہ کے رکھ دیتے ہیں اب لوگ آتے ہیں اس ٹوپی کو اٹھاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہاں جی پھر جاتے ہو وہاں رکھے جاتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہتر طریقہ ہے یا جو کوئی سنت ہے سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا سنت ہے لیکن اس طرح کی قرائے کی یہ آرجی ٹوپیاں لے کر نماز پڑھنا سنت نہیں ہے اس طرح کی ٹوپیاں لے کر نماز پڑھنا سنت نہیں ہے یہ حضور نبی پاس سلام کا طریقہ نہیں ہے بلکہ اب دیکھو وہ ٹوپی ہے اس کی حالت ہی ہوتی ہے ہم نے کئی مسجدوں میں دیکھا اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما ہے یہ خجور کی ٹوپیاں لوگ مسجد میں لاکھ رکھ جاتے ہیں پہن کر بندہ کیسے عجوبہ لگتا ہے اس ٹوپی کا استعمال بسوقت اور کموں میں ہوتا ہے کہ اب وہاں چاہوال تقسیم ہونا شروع ہو گئے مرسل میں فوراں برتن نہیں ملے ٹوپی میڈل والی اب وہ ٹوپی لے کر بندہ کسی کو کہے کبھی بزار میں چل ہاں جی بزار میں پہن کر جا کبھی بھی گوہرہ نہیں کرتا جس ٹوپی کو پہن کر بندہ عوام کے سامنے جانا پسند نہیں کرتا تو اللہ پاک کے سامنے جانا کیسا پسند کرے گا ٹوپی مستقل رکھنا عادت بنائیں سڑھ ناپنا مستقل عادت بنائیں یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کھار ہے اور ٹوپی سے بہتر پگڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کو مومن اختیار فرمایا ہے اور پگڑی یہ گویا کہ مومن کا تاج ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو اس وقت یہ رواج تھا جس بندے کو علاقے کا بڑا امیر چودری مقرر کرنا ہوتا اس کے لئے خاص تاج بنائے جاتا ہیروں کا جواہرات کا موتیوں کا تو جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے تو یہ جو عبداللہ بن عبیت ہے منافقین کا سردار اس کے لئے ایک تاج بنائے جا رہا تھا اس کے لئے ایک تاج بنائے جا رہا تھا ان قریب اس کو مدینہ والوں نے اپنا چودری منتخب کرنا تھا جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آئے لوگوں نے آپ کے اخلاق کو دیکھا آپ کے کردار کو دیکھا آپ کے معاملات کو دیکھا آپ پر گرویدہ ہو گئے اس کی مارکٹ ڈان ہو گئے تو باہر کیف اس نے بھی نقصان پہنچانے کی سوچ لی تفصیلی ایک اس نے منصوبہ بنائے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ شریف کے بڑے ہیں تمام مدینہ والوں کے سردار ہیں سب کے سردار ہیں آپ نے اپنے لئے تاج پسند نہیں فرمایا بلکہ آپ نے اپنے لئے پگڑی پسند فرمائی اور پگڑی جو ہے یہ تاج کا متبادل ہے یہ مومن کا تاج ہے اس لئے میرا بیٹا میرا دوست میرا بھائی پگڑی کے پینے کو اپنا شعار بنا ہے پگڑی کو اپنا شعار بنا ہے پگڑی بہت ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں نہیت معزز نہیت معزم چیز ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو جس کو پگڑی باندھنی نہیں بہت بہت لوگ پگڑی سنے نہیں باندھتے کہ میں باندھنی نہیں آتی جن کو پگڑی باندھنی نہیں آتی جس کو باندھنی آتی ہے اسے بندوالو جس کو باندھنی آتی ہے جس کو باندھنی آتی ہے اسے بندوالو جس کو باندھنی آتی ہے اسے سیکھ لو یہ بھی تو حالہ ہے کہ نہیں یہاں سنت کے نیے سے نہیں باندھنی آتی ہے ایسے جیسے ہی آتی ہے کیسے باندھ لو کونسا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طریقہ اختیار فرمائے بھی یہی سٹیل یہی سسٹم متب پگڑی ہے پگڑی ہے کپڑے کپڑا جو ہے نا وہ سر پہ باندھ رہی ہے یہ پگڑی ہے ہاں کوشش کریں سولہ حاج اس طرز کو اختیار کرتے ہیں اس طرز میں سے کسی طرز کو اختیار کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے ہاں جی اچھا بھی لگتا ہے لیکن ایک بندہ جب اس کو باندھی نہیں آتی سنت کی نیت سے جس طرح سے باندھ لے گا تو وہ پگڑی بن جائے گی لہذا اس کا احتمام کرنا چاہیے اور بندہ جب باندھنے کیسے سکھ لیتا ہے یہ تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ بندے کو آبی جاتی ہے بس وقت شدید گرمی ہوتی ہے گرمی کی ویسے پگڑی باندھنا مشکر ہوتا ہے تو بعض رات ایسے ہیں جن کو اللہ تعافیٰ توفیق دیئے وہ گرمی میں بھی مسلسل پگڑی باندھتے ہیں گرمی میں بھی مسلسل پگڑی باندھتے ہیں مولانا صحیح صاحب گرمی سلسل پگڑی باندھتے ہیں مزاج بن گیا ہے جب ایک بندہ اپنے مزاج بنا لے پھر برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے لیکن جب موسم متدل ہو گیا اب گرمی نہ رہی تو آپ تو باندھنا مشکل نہیں ہے اس لیے میرا بیٹا پگڑی باندھو پگڑی کے لیے کوئی خاص کپڑا ہونا ضروری نہیں ہے کپڑا اس طرح کا ہو اس طرح کا ہو مہنگا ہو فلاں ہو جس طرح کی کپڑا کو دستیاب ہے آپ سنت کی نیت سے اس کو سر پر باندھنا شروع کر دیں تو یہ حضور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو رنگ بہت پسند تھے ایک سفید اور دوسرا سیاں یہ دو رنگ آپ نے زیادہ استعمال فرمائی ہیں ان کا احتمام کرنے کے بہت اچھا ہے احتمام کریں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ بیٹا اگر ہم دینی محول میں رہے ہمارا مزاج دینی نہ بنے سالہ سال مدرس میں رہنے کے باوجود اگر بندہ چالیس سال سے نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں چالیس سال مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد اس کا ذہن دیندار والا نہیں ہے اس کی زندگی پہ افسوس ہے اس کی زندگی بھی افسوس ہے اس نے یہاں فقت کیوں گزارا مدرس میں بڑھنے والا اس پہ افسوس ہے چالیس سال سے نماز پڑھنے والا اس پہ افسوس ہے کہ چالیس سال نماز پڑھنے کے بعد جو دو بھی اس کو جائے سنت کی امید کیا نہیں وہ سال بڑھ داپنا اس نے سیکھا ہی نہیں ہے وقت نہیں ہے بس آخری بات عرض کرو سنت کے مدد مقابل ہوتی ہے بجت سنت کے مدد مقابل ہے بجت بس آقات ایک چیز اپنے نام سے پہچان جاتی ہے اور بس آقات ایک چیز اپنے مدد مقابل سے پہچان جاتی ہے تو سنت کسے کہتے ہیں دین میں اپنایا ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو طریقہ جس کو آپ نے ہمیشہ اختیار کیا امت کو اس کو اپنانے کی ترگیب دی ہے صحابہ اکرام نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر محفوظ کیا اور دنیا میں پھیلا دیا اور وہ دین کی ایک نشانیوں میں سے دین کے ایک مسائل میں سے ایک مسئلہ ٹھہرا تو وہ بس سنت ہے اس کے مدد مقابل بجت ہے بجت کا مانا یہ کہ وہ چیز جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث دین اختیار نہیں کی اور صحابہ اکرام نے بھی اس کو نہیں لیا اپنائے ہی نہیں نہ اس کو کبھی لوگوں کو کرنے کا کہا کوئی نیا طریقہ نکال لیا گیا نئے طریقے کا نام بجت ہے اور اس کو دین سمجھا گیا بجت وہ طریقہ ہوتا ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کر کے مخالف ہو اور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ کیا ہو مخالف ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس پر صواب کی بھی ترکھی جائے دین سمجھ کر کے بجت ہے اگر کوئی دنیا داری والا معاملہ ہے بندہ کرتا ہے دین سمجھ کر نہیں کرتا حضور نے نہیں کیا تو وہ بجت نہیں ہوتا اب بعض لوگ جو بیدعات کے ہم ہی ہیں اور بیدعات تو اختیار کرتے ہیں جب ہم انہیں روکتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے اس کو نہ اختیار کرو یہ بیٹے تھے کہتے ہیں اچھا پھر پیپسی بھی نہ پیا کرو اس لئے کہ پیپسی پینا کونسا حضور کی سنت ہے آپ نے پیپسی پی ہے ہم کہتے ہیں اس کا دین سے تعلق کوئی نہیں ہے ہم نے کب کہا کہ جو بندہ پیپسی پی ہے اس کو دس نفلوں کا ثواب ہے کہا کبھی دین سمجھ کر بیٹے ہی نہیں ہے بجت تو وہ مل بنتا ہے جس کو دین سمجھ کر کیا جائے ہوائی جات میں سفر نہ کیا کرو حضور نے نہیں کیا ہم کہتے ہیں یہ ضرورت ہے یہ کیا ہے ضرورت ہے ہم کبھی بھی دین سمجھ کر نہیں کرتے ثواب سمجھ کر نہیں کرتے سفر کا ذریعہ اس کو اختیار کر لیا تو بھائی جس کام کو دین سمجھ کر کیا جائے اس پر ثواب کی امید رکھی جائے نہ کرنے والے پر تنقید کی جائے ہو بجت ہے حضور ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہ کیا ہو مت کو ترغیب نہ دی ہو صحابہ نے اس کو کیا ہی نہیں نہ بحیشت دینی مسئلہ کے دنیا میں معروف ہوا ہو بجت ہے اور بجت سے نفرت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہت زیادہ تھی کیوں بجت ایدار حقیقت جو بجت اختیار کرتا ہے فرمایا بجت ایدار حقیقت یہ اصل میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو اعلیٰ بتانا چاہتا ہوتا ہے یہ بات تو حضور کے ذریعے میں نہیں میں کر کے دکھاتا ہوں زبان سے تو وہ یہ نہیں کہتا لیکن عملن یہ دکھا رہا ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ پاک فرمائے یا ایوہ اللہ دین آمنو لا تقدمو بین یاد اللہ و رسولی اے ایمان والو اللہ اور اللہ کی رسول سے آگے نہ بڑھو آگے نہ بڑھنے کا مطلب کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے ہٹ کر اگر لکھے وہ طریقہ اختیار نہ کرو جو آپ کا طریقہ آپ کی تعلیمت اس پر عمل کرو بجت ہی جو ہے نا وہ چاہ رہا ہوتا ہے اور دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام بھی بہتر ہے یہ کام بھی کیا ہے حالکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہتر فرمایا نہیں اس کو اختیار نہیں کیا تو عمل سے بتانا چاہتا ہوتا ہے یہ کام بھی اچھا تھا اور حضور نے نہیں کیا اسے باوجد میں ایکار کتن میں دکھاتا ہے میں بیشتا نیک ہوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بجت کی مطلب فرمایا کل بدعات زلالہ ہاں جی کل موتستن بدع ہر دین میں نئی جا چیز بجت ہے کل بدعات زلالہ ہر بجت کیا ہے گمرائی کل زلالت فی نار ہر گمرائی جو دخمے دیکھ جاتی ہے اس لیے سنت کو اختیار کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میری سنت سے اراز کیا مجھ میں سے نہیں ہے اراز کرنے کا مطلب یہ نہیں کبھی بولے سے اس سے کوئی سنت رہ گئی نہ نہ مستقل طور پر سنت کا تارک ہے اور اس کو اہمیت نہیں دیتا یہ معاملہ ہے سستی سے عمل نہ ہوئے کلک بات ہے مستقل طور پر اس عمل کی اہمیت اس کے جیمے نہیں ہے بلکہ اس کا مزاک اڑاتا ہے بس اوقات سنت کا مزاک اڑانا بندے کو کفر تک لے جاتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا جس نے میری سنت سے اراز کیا مجھ سے نہیں ہے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو مضبوطی سے پکڑو حالانکہ آلیکم سے یہی باس ہمیں آرہی ہے پھر فرمائے لازم پکڑو اس کو پھر فرمائے بجت کو اختیار کرتا ہے اس کا عبال یہ ہوتا ہے تو اس کو اس طرح کی سنت اس کی عمل اس کی زندگی سے جاتی لگتی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ کسی عمل میں کسی بجت کو اختیار کرتا ہے اس کا عبال یہ ہے اس طرح کی سنت اس سے چھوٹ جاتی ہے اس طرح کی سنت اس سے اس طرح کے اور جنادے کی بعد میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں جنادے کی بعد دعا مانگ کے جانا حالانکہ یہ سنت نہیں جو لوگ جنادے کی بعد جنادہ گاہ میں اعتماعی دعا قائل ہیں اس کی ترقیب دیتے ہیں اور حدیث پر بھی جھوٹ بولتے ہیں لیکن حدیث کا امانہ نہیں ہے تو اب وہ بجت کی طرف لے کے آ رہے ہیں اور دوسرا عمر سنت ہے کہ جب میت کو دفن کر چکو تو وہاں دعا کرو وہاں میت کے حق میں استغفار کرو وہ لوگ وہیں دعا کرائے اپنے گھروں کو چل جاتے ہیں ہاں کوئی امیر بندہ ہو تو وہاں چل جاتے ہیں کبھر بھی جا کے آزانیں بھی دیتے ہیں پھر وہاں ٹھائرتے ہیں کوئی امیر بندہ مار جائے فگر ناموماں وہی سے دعا کرائی نکل گیا اب یہی وبال ہے بجت کو اختیار کرنے کا کہ جنادے کے بعد تمہائی دعا میں شریک ہوا بجت کو اختیار کیا وبال یہ ہے کہ وہ سنون عملوں سے جاتا رہا اور جو بندہ بجت والے کام کرتا اسے کہتے ہیں بداتی کیا کہتے ہیں بداتی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بداتی کے بارے میں کہ جس بندے نے بجتی بندے کی عزت کی اس نے اسلام کو گھرانے کی کوشش کی کیسا وبال ہے جس بندے نے بداتی کی عزت کی اس نے اسلام کو گھرانے کی کوش کیوں اسلام کو کیسے گھرائیا جب اس بندے نے عمل لن سنت کے مقابلہ میں ایک عمل لوگوں کو بتایا اس پر زور لگا رہا ہے اس پر زور لگا رہا ہے اب جنادے پہ زور نہیں ہے جنادہ سیکھو دعا پہ زور ہے دعا پہ زور ہے تو گیا جس نے بیتی کی عزت کی ہے اس نے بیتی کی عزت کی ہے اس نے بدات کی عزت کی ہے اس نے سنت کی حتق کی ہے اس لیے فرمایا کہ جس نے بجتی کی عزت کی اس نے اسلام کو گرانے کی کوشش کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر آب صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا کہ فلان جگہ سے آیا ہوں اور فلان بندہ آپ کو سلام کہہ رہا تھا فلان بندہ آپ کو سلام کہہ رہا تھا آگے جواب صورت حضرت کا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے پتا چلا ہے کہ اس نے کوئی بجت اجاد کی ہے مجھے پتا چلا ہے اس نے کوئی بجت اجاد کی ہے لہذا میرا سلام جا کے اس کو نہ کہنا میرا سلام جا کے اس کو نہ کہنا یہ بجت کا عبال ہے کہ بجتی بندہ اللہ کے ہاں بھی مردود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی مردود اللہ والوں کے ہاں بھی مردود ہے ہاں جی اسے کہتے ہیں محبت ہے کسی سے وہ بھی اللہ کے لئے کسی سے نفرت ہے تو وہ بھی اللہ کے لئے تو بجتی سے نفرت کیوں ہے بجت سے نفرت کیوں ہے اللہ کے لئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت پر مضبوطی سے عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے موسیقی